ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز لوگ بچا کچھ سامان چھتوں پر چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل پشاور میں آج ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریوں میں سرکاری مشینری کے استعمال کا انکشاف پشاور ڈیولپمنٹ آثورٹی کے کرین کے ذریعے پی ٹی آئی جھنڈے لگانے کی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں سرکاری اہلکار کو شہر میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے پشاور ڈیولپمنٹ آثورٹی حکام کا کہنا ہے کہ مطالقہ سپروائزر کو موطل کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں یوم دفاع پر شہدہ اور غازیوں کو قوم کا سلام ملک بھر میں یوم دفاع روایتی جوش و خنوش سے منایا جا رہا ہے انیس سو پیسر کو آج ہی کے دن بھارت نے رات کے آخری پہر پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا پاک فوج کے بہادر اور غیور جوانوں نے اپنے سے آٹھ گناہ بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا لاہور کے قریب واقع بی آٹی نہر جنگ میں پہلی دفاعی ڈھال ثابت ہوئی میجر عزیز بھٹی شہید نے پانچ دن مسلسل جان ہتیلی پر رکھ کر لاہور کا دفاع کیا اور جام شہدت نوش کیا اس جرت اور بہادری پر انہیں نشان حیدر کا عزاز دیا گیا کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکایت کا قریب پاکستان اے فوس کے چاہو چوبندستے نے اعزازی گارڈ کی فرائز سمحا لیے پانچ خواتین کیاڈٹس بھی شامل ایروائس مارشل محمد قیسہ جنجوہ نے پریٹ کے معاینے کے بعد مزار قائد پر پھول رکھے فاتحہ خان کی پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے صدر عارف الوی کا یوم دفاع پر پیغام شہدہ کو سلام کہا مسلح افاج بیرونی یا اندرونی محاص پر ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں سیلاب یا دیگر قدرتی آفات میں ان کا مثالی کردار قابل تاریخ ہے وزیراعظم شاہ بازشریف کی یادگار پاکستان شکر پڑیاں میں یادگار شہدہ پر حاضری تقریب سے خطاب میں کہا کہ پوری قوم آج شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے جوان سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش پیش ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر پاکستان کی مسلح فاج کے غیر متزلزل عظم کی علامت ہے ہم شہدہ کی بے مثال قربانیوں کی مرہون منت ہیں قوم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے وہ یہاں میں انٹیلیجنس اطلاع پر آپریشن چار دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید ہو گئے دہشتگردوں سے اسلاحہ اور گولہ بارود برامت آئیس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے عمران خان کے بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ آرمی چیف کی تائیناتی پر عمران خان کا بیان حد تک آمیز ہے بیداغ، حب الوطنی اور شاندار اہلیت والی سینئر فوج قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے عمران خان کے فیصل آباد کے جلسے سے خطاب میں دیئے بیان پر پاک آمی کا رد عمل کہا آرمی چیف کے انتخاب کا عمل متنازع بنانا نہ ریاست پاکستان اور نہ ہی ادارے کے مفاد میں ہے افسوس ہے کہ ایسے وقت سینئر فوج قیادت کو بدنام اور کمزور کرنے کی کوشش کی گئی جب ہر روز ادارہ پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے جانے قربان کر رہا ہے آرمی چیف کی تقروری کا طریقہ آئین میں واضح ہے تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش کرنے والے سینئر سیاستدانوں کا طرز عمل مایوس کن ہے عمران خان نے فیصلہ بات جلسے میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے فیورٹ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں اور ڈڑتے ہیں کہ کوئی تگڑا اور محب بلوطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا چیمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ آج انہیں جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے الفاظ مس کر رہے ہیں کہا پی ڈی ایم کے بد ماشقوں کی جانب سے میرے قلاب شدید پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر پی ڈی ایم ایسا کر رہی ہے بس اب بہت ہو گیا پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کہتے ہیں کہ آئیس پی آر نے اوور ریاکٹ کیا ہے عمران خان نے جرنیلوں کا نام نہیں لیا کیا موجودہ حکومت میں اہم تائیناتی کی اہمیت ہے الزام لگایا کہ شہبار شریف نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کی اپروور لینے جا رہے ہیں سابق گورنر سندھ عمران سمائل نے کہا کہ خان صاحب کے کہے کا مطلب نہ نکالیں عمران خان نے جو کہا اس کو اسی طرح لیں خان صاحب چاہتے ہیں ایسا آرمی چیف تائینات ہو جو اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ حق دار ہو فوج کا نیا سربراہ ٹاپ پانچ جرنیلوں میں سے بنایا جائے گا اس اصول سے روگردانی نہیں کریں گے یہ تائیناتی وزیراعظم ادارے کی مشابرت سے کرتے ہیں وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف کی بات چیت کا عمران خان کا فیصل آباد جلسے میں بیان شہبازگل کے بیان کی دوسری قصد ہے عمران خان نے فوج کے پانچ یا چھے تری سٹار جرنیلوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں شو کاؤز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے مزید محلت مانگ لی سمات کے دوران وکیل شاہ خاور نے کہا کہ غیر ملکی چپٹر سے معلومات حاصل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے معاملہ بہت حساس اور معلومات بہت اہم ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ دو ہفتے تو گزر گئے ہیں اپنے جواب پہلے جمع کر آ دیں تاکہ اگلی سمات پر دلائل شروع ہو سکیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دو ہفتوں کی محلت دے دی سمات انیس ستمبر تک ملتبی اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استیفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست مسترد کر دی لاجو بینچ کی تشکیل کی استعداد بھی مسترد پی ٹی آئی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کا ایک سو تیس ارکان اسمبلی کے استیفوں کی منظوری کا آرڈر غیر قانونی قرار عدالت نے پی ٹی آئی وکیل کو عدالت کا پرانا فیصلہ پڑھوا دیا کہا عدالتی فیصلے میں استیفے منظور کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا تھا آپ اسپیکر کے سامنے یہ فیصلہ رکھیں کہ ہمارا استیفہ ایسے منظور کریں پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ وہ عقیت کے بنائے اسپیکر ہیں ہم ان کے پاس نہیں جاتے عدالت نے کہا کہ اپنا مائنسٹ تبدیل کر کے پارلیمنٹ کو عزت دینی کی ضرورت ہے چیمن پی ٹی آئی امران خان کا سکھر میں سلام متاثرین کے کیم کا دورہ سلام متاثرین نے امران خان سے آدم سہولیات پر شکایات شروع کر دی شہری نے امران خان سے سوال کیا کہ جب سکھر ڈوب رہا تھا تو خان صاحب آپ کہاں تھے امران خان شور میں سوال ان سنا کر کے گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے سکھر میں ہی امران خان کی استقبالیاں تقریب میں کارکن لڑ پڑے مبینہ طور پر خواتین ورکر سے مبینہ چھٹ چھاڑ کرنے پر کارکنان کی تلف کلامی اور ہاتھا پائی ہوئی کرسیوں اور ڈنڈوں سے حملے سن میں بارشیں تھم گئیں لیکن پانی اب تک نہ نکالا جا سکا ہزاروں متاثرین اب بھی پانی میں محصول ہزاروں دہات اب تک زیرہ متاثرین پریشان ہیدرباد میں قائم ٹینٹ سٹی میں سن اور بلوچستان کے متاثرین مقیم گھوٹکی میں نیشنل ہائیوے اوباروں سے موٹروے تک ٹور پھوٹ کا شکار مٹیاری میں جانور کے کارٹنے سے ایک نوجوان جان بہا اہل خانہ اور مقامی افراد کا قومی شہرہ پر میت رکھ کر ہسپتال انتظامے کا خلاف مظاہرہ بلوچستان کے علاقے بولان میں سہلاف سے متاثرہ دو سو بیس کیوی ٹرانسمیشن لائن کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کو چھ سو میگا وارڈ بجلی کی کمی کا سامنا ہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا دیرہ مراج جمالی میں سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں پانی کے سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ایک ماہ سے موجود پانی میں مچھوں کی افضائش متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں نواب شاہ میں مبینہ حکومتی غفلہ جیسکو کے سٹور میں رکھے سو سے زائد بجلی کے نئے ٹرانسمیٹرز پانی میں ڈوب گئے مینجر مٹریل جیسکو عبدالحق شیخ کا کہنا ہے کہ ٹرانسفورمہ ڈوبنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا بجلی کے ٹرانسفورمہ پول لگائے جاتے ہیں پول پر لگے ٹرانسفورمہ پر بارش برستی ہے نقصان نہیں پہنچتا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے گھر پر چھاپے کے بعد ریپبلکن رہنما سازشی نظریے گھڑنے لگے سینٹر رینڈ پول اور مارکیو گروبیو نے دعویٰ کیا کہ چھاپا اس لیے مارا گیا تاکہ ٹرم کو قانونی گھیرے میں لانے کے لیے جالی ثبوت پلانٹ کیے جا سکیں ٹرم 18 ٹاپ سیکرٹ 54 سیکرٹ دستاویزات اور 11,179 دیگر سرکاری دستاویزات یا تصویر گھر لے آئے تھے ٹرم کے گھر سے برامت دستاویزات کی تفصیلات سامنے آگئے اسرائیلی فوج نے اعتراف کر لیا کہ فلسطینی صحافی شیری ابو آقلا کی ہلاکت فوجی کی گولی لگنے سے ہوئی لیکن واقعہ کو حادثہ کہہ کر جان چھوڑا لی گئی قتل کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ 11 مائی کو اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں خاتون صحافی کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا بھارت آج جیتا تو آگے بڑھے گا ہارا تو گھر جائے گا ایشیا کپ میں ٹی ٹوئنجی سوپر فورمر حلے میں روایتی حریف سے شکست کے بعد بھارتی ٹیم آج سری لنکا سے ٹکرائے گی میچ شام سات بجے دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں شروع ہوگا یو ایس اوپن ٹینس میں رافل نیڈال کا سفر ختم کوٹر فائنل میں پہلی بار پہنچنے والی امریکی کھلاڑی فرانسیس ٹیاف نے سپانش سٹار کو ایونٹ سے آؤٹ کر دیا اور 6 ستمبر پر پاک فضائیہ کا شہدہ کو خراجی عقیدت یوم دفاع پر ملی نغمہ جاری کر دیا آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈلائنز مجید جانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بوک پیج